اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹ عبدالسطار اور آج ایک بڑا ہی زبردست اور دلچسپ ٹاپک لے کے میں آپ کے پاس حاضر ہوں اس میں ہم لوش و برس چارٹ کو بھی ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ ہم ہاتھ کی لائنز کو ہاتھ کی شیپ کو ہاتھ کے جتنے بھی اُبھار ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے یہ کہ آیا کسی بندے کا ہاتھ دیکھ کے یا اس کی ڈیٹ آف برت دیکھ کے کیا ہم اس کی کامیاب شادی کے بارے میں یا ناکام شادی کے بارے میں جان سکتے ہیں کیا آیا اس بندے کی شادی ناکام ہوگی یا کامیاب ہوگی تو شادی سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوال ہیں وہ ان تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ میں آپ کو اپنی اسی ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا آج میں اس ویڈیو کا پارٹ ون اپلوڈ کر رہا ہوں اگر ایک ہی ویڈیو میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں اور اس تمام ٹاپک کو میں اگر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تو یقین کریں گے یہ تقریباً دیڑ گینٹے یا دو گینٹے کی ویڈیو بن جائے گی تو آج کل اتنا فاسٹ دور ہے تو کسی بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک ایک گینٹہ یا دادا گینٹہ ویڈیو دیکھیں آج کل ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ کم سے کم وقت میں مجھے زیادہ سے زیادہ نالج مل جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر اکثر کیا ڈیلی کوئی نہ کوئی بندہ ایک کومنٹس یہ ضرور پاس کرتے کہ جناب جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی بھی تو قسمت ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جن کے ہاتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ یار پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں میں نے تو بہت کم لوگ دیکھیا بہت کم لوگ آپ ابھی چلے جائیں شہر سارا گھوم لیں سارے شہر میں آپ کو شاز و نادر کوئی دس ہزار یا بیس ہزار لوگوں میں ایک بندہ ایسا نظر آئے گا جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں پیدائشی طور پر یا کسی وجہ سے کسی حادثے میں ان کے ہاتھ کٹ گئے یا بازو کٹ گئے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس علم کا انکار کر دیا جائے یار جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی بھی تو قسمت ہوتی ہے کیا آپ کے اس فکرے کے بول دینے سے کیا یہ اس علم کی سچائی کو آپ ختم کر دیں گے کیا آپ اس علم کا انکار کر دیں گے یہ بلکل جاہلانہ گفتگو ہے جناب جاہلانہ دلیل آپ کی بات کریں لوجک کے ساتھ کریں دلیل کے ساتھ کریں تو بلکل جناب ہم اس علم کی سچائیوں پر بھی بات کریں گے پہلے سچائیوں پر بات ہو جائے تو مجھے ایک آپ اس کو جوک ہی سمجھ لیں ہر جوک کے اندر بھی ایک بڑی گہری بات چھپی ہوتی ہے میں جوک بڑے شوک سے سنتا ہوں اور سناتا بھی ہوں اور جوک کے اندر آپ کو بعض دفعہ بڑا خوبصورت لیسن بھی ملتا ہے بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ہر اچھی بات میں سے کوئی نہ کوئی لیسن مل جاتا ہے اگر آپ سیکھنے پہ آئیں تو یونان میں آپ کو پتا ہے یونان فلسفے کے لحاظ سے بڑا فیمس تھا کسی دور میں جتنا بھی علم نجوم فلسفہ یہ یونان سے جناب آئے ہیں اور ان کے پاس سکرتو سوری ارستو بکرات اور افلاتون بڑے بڑے فلسفی ان کے پاس تھے جناب ارستو جیسے لوگ بڑے دانا فلسفر تو یونان میں ایک دفعہ بیعث چھڑ گئی کہ جناب گھوڑے کے دانت کتنے ہوتے ہیں آپ جناب کوئی کہہ رہے ہیں اٹھائیس کوئی کہہ رہے ہیں بتیس کوئی کہہ رہے ہیں چوتیس کوئی کہہ رہے ہیں اٹھائیس تو تقریباً دو گھنٹے ہو گئے وہ بات بند نہیں رہی تھی کسی بھی بات پہ وہ متفق نہیں ہو پا رہے تھے کہ اصل میں گھوڑے کے دانت ہوتے کتنے ہیں تو پاس ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا اس نے کہا یار بات سنو میں ہوں تو چھوٹا لیکن ویسے میں آپ کو بات بتا دوں یہ آپ کے پاس گھوڑا کھڑا ہے نا تو گھوڑے کے موں کو اپن کریں اور آپ اس کے دانت گن لیں کیوں آپ پاس میں لڑ جگڑ رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھوڑے کے دانت کتنے ہیں تو پاس ایک بزرگ کھڑے تھے اور انہوں نے ایک تھپڑ لگایا بچے کو کہ بڑوں کے باتوں میں نہیں بولتے تو پھر وہ آپ بیعث میں شروع ہو گئے کہ گھوڑے کے کتنے دانت ہیں تو یہ ہمارے علم کا حال ہے وہی سیم جو وہ لوگ جو گھوڑے کے دانتوں پر بیعث کر رہے تھے نا کہ گھوڑے کے دانت کتنے ہیں اور گھوڑا پاس کھڑے اور اس کو وہ موں کھول کے اس کے دانت گن نہیں رہے سیم ہماری پوزیشن یہی ہے کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی بھی تو قسمت ہوتی ہے چلو جی بات دیکھا تم ہوگی علم پامسٹی کا انکار کر دو یہ کون سی لوجک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گھوڑا بھی پاس کھڑا کروں گا گھوڑے کا موں بھی کھولوں گا اور آپ کو دانت بھی گن کے دکھاؤں گا اور اس علم کی پامسٹی کی سچائی بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب آپ جانا نہیں ہے خدا رہا وہ بزرگ نہ بنے جو انہوں نے بچے کو تھپڑ لگایا اور پھر انہوں نے بیعث کرنا شروع کر دی کہ گھوڑے کے کتنے دانت ہوتے ہیں یہ جاہلوں والا کام ہے جاہلوں والا کام نہ کریں بلکل جناب علم پامسٹی پہ ہم ڈسکس کریں گے اب اگر آپ آئے گئے ہیں تو کمپلیٹ بات آپ نے سن کے جانے اور انشاءاللہ آپ کو یقین آئے گا کہ یہ علم پامسٹی ایک سائنس ہے اور اس کو ہم نے علم سائنس کے طور پہ ہم نہیں لینے نہ کہ اس کو ہم نے علم نجوم کے طور پہ لینے ظاہر ہے ایک ہاتھ کی لائنوں پہ ریسرچ ہوتی ہے اس کی روشنی میں ہم کوئی نہ کوئی نتیجہ احض کرتے ہیں جیسے شارٹ ہینڈ زبان ہے تو شارٹ ہینڈ کی جو الفاظ ہوتے ہیں جو شارٹ ہینڈ میں لکھے جاتے ہیں تو ان کو پھر ان کا ایک پورا منیز ہوتا ہے پورا ایک فکرہ ہوتا ہے جو دو لفظوں میں بیان کر دیا جاتے ہیں تو اسی طرح علم پامسٹی بھی شارٹ ہینڈ میں ایک لائنوں کی زبان ہے جو ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اب جو صحیب علم ہوں گے وہ اس تحریر کو پڑھ لیں گے جو جائل ہوں گے وہ یہی کہتے رہیں گے کہ جناب جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی بھی تو قسمت ہوتی ہے بلکل جناب قسمت ہوتی ہے اور قسمت میں نے اور آپ نے نہیں لکھی قسمت بھی لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور قسمت کو پڑھنے کے لیے عقل بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے قسمت آپ کی قسمت آپ کی کیسی ہوگی کچھ کچھ اشارے آپ کی ہتیلی پر موجود ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا آپ سیکھیں آپ ریسرچ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو ضرور پتا چلیں گی تو جناب اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں میرے خیال میں کافی ہاتھ تک کنسیپٹ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا کہ علم پامسٹی ایک بڑا زبردست علم ہے پہلے تو ہم اس کی سچائیاں دیکھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو جن لوگوں کی شادی کامیاب ہوگی اور جن کی ناکام ہوگی اب ہم نے ان کے ہاتھوں کو دیکھنے کے ان کے آدمی کس طرح کے سائن ہوتی ہیں تو جن لوگوں کو پامسٹی پہ یقین کوئی نہیں ہے نا آج وہ اس ویڈیو پہ رک جائیں چاہے دس منٹ کی ویڈیو ہے بیس منٹ کی ویڈیو ہے آپ کا پتہ چل جائے گا کہ اس لب میں سچائی ہوتی ہے تو جناب جن لوگوں کا انگوٹھا آپ کو ایسے لولی پاپ ٹائپ نظر آئے اس طرح کا انگوٹھا خوبصورت انگوٹھا نہ ہو یہ جیسے لولی پاپ ہوتا ہے یا جیسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے یا جیسے اتھوڑا ہوتا ہے اس طرح کا اتھوڑا نما انگوٹھا یا لولی پاپ نما انگوٹھا یہاں پہ وہ چھوٹا سا یہ پہلا پور چھوٹا ہوتا ہے اور یہ لولی پاپ انگوٹھا ہوتا ہے یہاں پہ یہ نکام والے ادھر ہے نا تو یہ انگوٹھا آپ کو ایسا نظر آئے گا یہ یہ انگوٹھے کی جناب شیپ ہوگی ابرا ہوا ہوگا اگر آپ کو ایسا انگوٹھے والا نظر آتا ہے تو ایسے لوگ انتہائی غصے والے ہوتے ہیں اپنے پانڈر اگر مرد ہوگا تو اپنی بی بی کو مارے گا بچوں کو مارے گا اور تشدد کرے گا اور ایسے لوگوں کے دل میں بلکل رحم کوئی نہیں ہوتا بڑے ظالم اور سفاق قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو چیک کر لیں اس میں کونسی بات ہے جناب کے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی بھی تو قسمت ہوتی ہے تو بھائی ہم نے کب گائے گا قسمت نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے قسمت لیکن یہ ایک علم سائنس ہے ہم نے اس کو سائنس کے طور پر سیکھ رہے ہیں آپ اگر جاہل رہنا چاہتے ہیں تو جاہل رہیں یار ہم نے کب اتراز کی آپ کی جالب پر آپ رہیں آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ نہیں سیکھنا چاہتے اللہ تعالی نے نہیں آپ کو عقل دی سیکھنے کے لیے آپ کے دل میں یہ شوک ہی پیدا نہیں کیا تو اس میں جناب ہمارا خصور تو نہیں ہے لیکن آپ ریسرچ ضرور کریں آپ کو یہ تھوڑے والا اگر آپ کو یہ انگوٹھے والا مل گیا نا تو یہ تھوڑا آپ کے سر پہ برسے گا تو اگر آپ کو ہم علم کی روشنی سے بتا رہے ہیں یہ کوئی علم غائب نہیں ہے علم غائب یہ بالکل نہیں ہے یہ ایک علم سائنس ہے کہ اگر آپ کو ایسا تھوڑے والا انگوٹھا لولی پاپ والا انگوٹھا آپ کو ملتے ہیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں لائٹ چلی گئی ہے تو اس ویڈیو کو میں یہیں پہ کلوز کرتا ہوں انشاءاللہ جیسے ہی لائٹ آئے گی تو میں اس کا پارٹ ٹو پھر آپ کو اپلوڈ کر دوں گا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جیسے ہی لائٹ آتی ہے تقریبا ایک گھنٹے کے بعد تو میں انشاءاللہ اس کا پارٹ ٹو اپلوڈ کر دوں گا آج اس کا پارٹ ٹو اپلوڈ ہوگا اور کوشش کروں گا کہ پارٹ ٹری بھی اپلوڈ کروں گا آپ میرے چینل کو سبسکائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میں جیسے ہی ایک گھنٹے کے بعد یا دو گھنٹے کے بعد اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا پارٹ ٹو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا تو چینل کو کائنٹی سبسکائب کر لیں معذرت لائٹ چلی گئی ہے تو لائٹ میں میں زید ویڈیو نہیں بنا سکتا تو باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریل کروانے یہ میں نے اپنا ورس اپ نمبر دیا ہوا تھا وہ آپ ویڈیو پہ دیکھ لیں جب لائٹ تھی تو اس وقت وہ آپ کو بڑا واضح نظر آ رہا ہوگا آپ نے میرے ورس اپ پہ رابطہ کرنے اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھی نہیں ہے ریفٹ ہینڈ کی پکس بھی نہیں ہے اپنا نام اور لیٹا اپنے سینڈ کرنی ہے تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے ہاتھ ہوگی ریڈنگ بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی باقی رہا مسئلہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کا تو میرے خیال کے مطابق تقریبا زیادہ نہیں تو تقریبا اس ٹاپک پہ کہ آپ کی شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی لو ہوگی یا ناکام ہوگی یا کامیاب ہوگی لو ہوگی یا رینج ہوگی شادی اپنوں میں ہوگی یا گہروں میں ہوگی طلاق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں شادی کی لائنز کی اور یہ سارا ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کی شادی کسی امیر گھر میں ہوگی یا گریب گھر میں ہوگی یہ سارے سوالوں کے جواب ہم دیکھیں گے لیکن چونکہ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے اس کو میں ایک ویڈیو میں تو کور نہیں کر سکتا تو کوشش کروں گا کہ میں اسی ٹاپک پہ پانچ یا چھے ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو پھر انشاءاللہ ہماری یہ ٹاپک سارا کلیر ہو جائے گا پارٹ ون میں نے اپلوڈ کر دی ہے اسے میں ابھی میں صرف ہم گھٹے کے بارے میں ہی بتا پایا ہوں اور صرف پامیسٹری کے بارے میں کہ پامیسٹری ہے کیا کیا یہ سچا علم ہے بھی یا نہیں ہے تو یار آپ اس کو سیکھیں نا آپ اس کو دیکھیں یہ پانچ یا ویڈیو دیکھ لیں آپ کو یقین آ جائے گا کہ علم پامیسٹری ہنڈر پرسنٹ سچا علم ہے جیسے ٹو پلس ٹو انسر فور آتا ہے نا آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ ٹو پلس ٹو کو ایڈ کریں جمع کریں تو انسر فور آتا ہے تو علم پامیسٹری کو بھی میں نے اتنا ہی سچا اور پرفیکٹ پائے ہے تو اس میں کیا بات ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی قسمت نہیں ہوتی یار قسمتیں منانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس قسمت کو پڑھنے کے لیے عقل بھی اللہ تعالیٰ نہیں دی ہے اور منع کوئی نہیں کیا قرآن کی کسی آئد میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو باقی فرینڈز انشاءاللہ تعالیٰ میں پارٹ ٹو جب اپلوڈ کروں گا تو اس میں آپ کو بہت کوئی سکھنے کو ملا ہوگا آج جتنا آپ نے سکھا ہے یا کمز کم علم پامیسٹری کی حوالے سے اگر آپ کا کوئی کنسیٹ کلیر ہوئے تو میں سمجھوں گا کہ میری میند جو ہے وہ سوارت ہو گئی ہے اوکے جراب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی فاظت میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ